اسلام علیکم میریز میں حالی سازمی پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ اسٹرولوجیکلی بہت بہت اچھے سیزنز 2022 میں آنے والے ان سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو جو لانگ ٹرم پلینٹ سے ریلیٹڈ تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی بہت شارٹ ٹرم پلینٹس سارا سال اچھے ہی رہیں گے کچھ سیزنز ایسے ہیں جن کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو آپ بیڈ پیچے سے بچ سکتے وہ بیڈ پیچے صرف نیگٹیو ہوں گے وہ کچھ مہینے ہیں باقی سارا ہی سال شارٹ ٹرم پلینٹس کے عوض آپ کے لیے فیوریبل ہے یہ جو کمزور سیزن ہے یہ چار پلینٹس ہیں سیٹرن، جوپیٹر، وینس اور مرکری اور مارس بھی پانچ ہیں ٹوٹل پانچ پلینٹس ہیں جو سال میں ریٹرو گریڈ ہوتے ہیں اور ریٹرو گریشن سیزن ایسا سیزن ہے جس کو ہم ویک فیولنگ کہہ سکتے ہیں اور اس سیزن میں آپ کا ٹائم ٹیسٹ شروع ہو جائے گا ہم لوگ آپ کے سب ہی سیزنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد یہ اندازہ ہو سکے کہ ٹوٹل پانچ پلینٹس میں کون سی پرابلمز کس مہینے آ سکتی ہیں اور وہ آپ کے لیے پھر بینیفیشری ہوگا اس کی ہزاروں ریمیڈیز ہیں وہ بھی میں اینڈ پر ذکر کر دوں گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مرکری سے مرکری سال چار دفعہ ریٹرو گریڈ ہوگا تین دفعہ کمپلیٹ ریٹرو گریشن سامنے آئے گی چوتھی دفعہ جو ریٹرو گریشن آنے والی ہے وہ ٹوئنٹی نائن تھ آف ڈسمبر کو آئے گی مطلب دوہزار بائیس ختم ہونے سے تین دن پہلے تو وہ آلموسٹ ٹوئزن ٹوئنٹی تھرڈ تک چلی جائے گی لہٰذا ہم تین جو ریٹرو گریشن سیزنز ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں مرکری آپ کے تھرڈ اینگل کا اور سکسٹھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے اگر مرکری کبھی بھی ویک ہو اس کے جو جنرل ڈیمیجز ہیں جو سبھی کو آتے ہیں آپ کو بھی آئیں گے وہ لیک آف کمیونکیشن فیس ویلیو کا ڈاؤن ہونا مائنڈ پریزنس کا ویک ہو جانا آپ کو ڈسیجن لیتے ہوئے ایریٹیٹڈ بیہیوئرز کا سامنا کرنا یا ڈسیجنز میں ڈلی ہونا یہ اس کے جنرل نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں اور یہ نیگٹیو ایمپیکٹ سال میں تین دفعہ تین مہینے کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے پہلی دفعہ آئیں گے 14 جنوری کو اور یہ چلیں گے چار فروری تک اس سیزن میں آپ کو اپنی فیملی لائف سے ریلیٹیڈ اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں سے ریلیٹیڈ دوست احباب سے ریلیٹیڈ ڈسیجن لیتے ہوئے اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کا موڈ سوئنگ کر رہا ہے اور نیگٹیو تھنکنگ آ رہی ہے تو آپ کو ڈسیجنز دھیان سے لینا چاہیے اور اسی طرح یہ سیزن چودہ جنوری سے لے کر چار فیب تک آپ کے لیے ہیلتھ تھریٹس بھی لائے گا یہ آپ کے سکس اینگل کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے اسپیشلی یور مائنڈ ہیلتھ لائک انگزائیٹی، اوور تھنکنگ، فیئر فلنس یا پھر ایکسٹرا تھنکنگ تو ان دو سبجیکٹس میں یہ تین دفعہ آپ کو سال میں پرابلم کرے گا ایک پرابلم آئے گی چودہ جنوری سے فورتھ آ فیب تک دوسری دفعہ یہ نیگٹیو ہوگا تین تھ آف مائی سے تھرڈ آف جون تک تیزری دفعہ ریٹو گریڈ ہوگا دیس سپٹمبر سے سیکنڈ آف اکٹوبر تک یہ جو تین سیزن ہے اب اس میں میں آپ کو اس کو سم اپ کر دیتا ہوں آپ کو کمیونکیشن کا دھیان کرنا ہے آپ کو اپنے عزیز و آکارب کے لیے اگریسیو نہیں ہونا اور آپ کو اپنی ہیلتھ میں خصوصی توجہ دینی اگر آپ کو یہ تینوں سیزن کا پتہ ہے اور ان سیزن میں جب آپ کو اس طرح کی نیگٹیو فیولنگز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ بہت آسانی سے اپنی ویل سے یا جو میں آرٹیفیشل ریمیڈیز ابھی آپ کو اینڈ پر بیان کروں گا اس سے آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں رپیئر کر سکتے ہیں اور رپیل کر سکتے ہیں پیچھے دکیل سکتے ہیں دوسری پرابلم آپ کو آئے گی لیو لائف میں لیو لائف سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پرابلم آئے گی نہیں بسیزن جو بیڈ پیچ کا ہوگا وہ سال کے ابتدا میں ہی آ جائے گا وینس ان دنوں بھی ریٹو گریڈ چلنا ہے اور یہ اٹھائیس جنوری تک ریٹو گریڈ رہے گا پھر یہ پورا سال ریٹو گریڈ نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے کہ وینس ہے جو آپ کے لیے تین شعبوں کو فیولنگ دیتا ہے ایک شعبہ تا اس سے ریلیٹڈ ہے لیو کیئر اٹیٹمنٹس کمیٹمنٹس پرپوزلز لائف پارٹنشپ اور پلیجر آف لائف تو وہ ویک ہوگا جنوری کی اٹھائیس تاریخ تک اس کے بعد وہ سیٹل ہو جائے گا دوسری پرابلم آئے گی کہ اگر ایریز کو ریٹو گریشن سیزن میں جوب سوچ کرنا ہو تو ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ فیز نہیں ہے بائی مائی پروفیشنل اوپینین وہ آٹھائیس جنوری کے بعد ہی ڈسیجن لیں جس طرح کا بھی ڈسیجن لیں تیسری بات اگر کوئی ایریز میل یا فی میل اپنی فیملی لائف میں کپل پرفارمنسز میں الجا ہوا ہے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں بن پایا ابھی تک سول لیولز کریئٹ نہیں ہوئے یا محبتیں اس لیول پر نہیں آئی کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دی جا سکے تو انہیں زیادہ احتیاط برتنی ہوگی ذات مینز کہ اٹھائیس جنوری تک لائف سینسٹیف فیس سے گزرے گی تو ایک ویکنس آئی مرکری سے دوسری ویکنس آئی وینس سے اب تیسری ویکنس کا سیزن کونسا ہے مارس اور یہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے جب بھی یہ کمزور ہوئے گا تو آپ کے لیے آپ کی پرسنالیٹی ڈمپ ہوگی آپ کی نیچرل سکیلز لیک آف سٹیمنا کا شکار ہو جائیں گی اور لیٹیگیشن لائیبیلیٹی انسلٹس یا پھر مٹیریل لاسز کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اور انفرسنیٹلی یہ ایک لمبے فیس کے لیے آپ کا جو مارس رولنگ پلانٹ ہے یہ ریٹو گریڈ ہوگا یہ تیس اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور پھر یہ اگلے سال بارہ جنوری تک ریٹو گریڈ ہی رہے گا تو دیٹ مینز آپ کا یہ سال بارہ مہینوں پر مبنی نہیں ہے آپ کا یہ سال دس مہینوں پر مبنی ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو پہلے دس مہینوں میں کرنا چاہیے تاکہ آپ کی نیچرل ایبیلیٹیز آویلیبل ہوں اگلے آخری اکتوبر کے بعد مطلب تھرٹیت آف اکتوبر کے بعد اگر آپ کو کوئی ڈیسیجن لینے تو پھر لازمان آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا مارس کی ویکنس آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈاؤن کرے گی لیٹیگیشن لائیبیلیٹی مٹیریل لاسز انڈ انسلٹس کی وجہ بن سکتی ہے تو یہ سیزن بھی آپ کے بیڈ پیٹ کی طرح کا ہوگا تیسری خبر جو میں دینے لگا تھا وہ جوپیٹر سے ریلیٹیڈ ہے جوپیٹر is a planet of enhancement planet of mind abilities planet of good luck اور یہ ریٹو گریڈ ہوگا 28th of july سے 23rd of 28th of july سے 23rd of november تک تو تقریبا july سے november 3-4 مہینے تو یہ بنیں گے سو ہر planet جب جب وہ ریٹو گریڈ ہوگا وہ آپ کی زندگی میں جس house کا یا جس field of life کا fuel produced کر رہا تھا وہ still ہو جائے گا یہ جو جوپیٹر ریٹو گریڈ ہوگا یہ صرف آپ کے 9th angle کا representative تھا ویسے یہ ساری چیزوں کو بڑھاتا ہے آپ کی personality کو آپ کی material achievements کو آپ کے connections کو آپ کا comfort of life آپ کی deal making آپ کی educational activities آپ کی physical health آپ کی love life آپ کی recovery of losses آپ کی traveling آپ کی spirituality آپ کا career ان سب میں یہ advance دیتا ہے but specifically یہ 9th angle کا representative ہے تو وہاں پر یہ ضرور آپ کو let down کرے گا وہ ایسے طالب علم ایریز جو سمندر پار اپنی تعلیم کے لیے پلان کر رہے ہیں انہیں اپنا پلان جولائی سے پہلے پہلے کرنا چاہیے ایسے لوگ جو کسی بڑی investment کا سوچ رہے ہیں انہیں جولائی 29th سے پہلے پہلے کرنا چاہیے جولائی 29th کے بعد چار مہینے کے لیے lucky factor کا پلانٹ ویک ہوگا اور اسی طرح سیٹرن یہ ایسے لانگ ترم پلانٹ جو اگر ریٹو گریڈ ہوا تو چار مہینے خضا میں گزریں گے اور وہ ریٹو گریڈ ہوگا 4th of june کو اور وہ 23rd of اکتوبر تک ریٹو گریڈ رہے گا اور اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ آپ کے 10th angle اور 11th angle کو that is your carrier planet that is your sudden gain کا پلانٹ مطلب وہ فیول دے گا تو ہمیں بہت تیزی سے growth آئے گی اب وہ بھی ریٹو گریڈ ہوگا 4th of june کو تو اگر آپ کو sudden gains چاہیے carrier development چاہیے اگر آپ کو initiatives لینے ہیں multi tasking کرنی ہے یا پھر آپ کو اپنی قسمت آزمائی کرنی ہے تو پھر آپ کو جون سے پہلے پہلے کرنی ہوگی نہیں تو اس کے بعد کے چار مہینے پھر کمزور ہو جائیں گے تو میں نے one by one چار پلانٹ کی پانچ پلانٹ کی ریٹو گریشن کا آپ کو بیان کر دیا حقیقت میں یہ ریٹو گریشن نہیں ہے سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ آپ کے وہ bad patches ہیں time behavior میں جو سال بھر مختلف time پر جو میں نے بیان کی ہے یہ data میں نیچے description میں لکھ بھی دوں گا آپ انہیں احتیاس سے پڑھ لیجے گا ہو سکتا ہے میں dates بتانے میں کوئی غلطی کروں پر میں احتیاس سے وہاں لکھ دوں گا تو یہ bad patches کا مطلب ہے یہ آپ کے test ہیں کبھی love life میں کبھی health میں کبھی career میں کبھی communication میں کبھی traveling میں کبھی spirituality میں کبھی love یہ سب چیزوں کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو جس bad patch season کا آپ کو سامنا کرنا پڑے اس bad patch season میں آپ توجہ سے اگر اس کمزور حالت کو repair کر لیں گے تو آپ track full رہیں گے آپ کی ترقی نہیں رکے گی آپ کے جذبات میں کمی نہیں آئے گی آپ کو struggle نہیں کرنی پڑے گی آپ کو insults فیس نہیں کرنا پڑے گی جن چیزوں میں وہ ایریز جو strong ایریز ہیں اپنی natural ability سے ہی coverage کر جائیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ان کے پاس صلاحیتیں تھیں اور وہ cover کر گئے کوئی ایریز ہو سکتا ہے جو ان چاروں پانچوں پلانٹس کی retrogation میں الج کے رہ جائے الجنے کے مطلب ہے کسی ایک فیلڈ میں تو لاؤس ہو گا اگر وہ خود نہیں کر پارا تو اسے blue سفائر پہننا چاہئے یہ artificial fuel ہے to repair time to boost your abilities to protect yourself from the negative end of time میرے اعتبار سے blue سفائر اگر آپ کی عمر پچیس سال ہے اور آپ چالیس سال کے درمیان ہیں تو آٹھ سے دس کرٹ ایک فائن quality blue سفائر پہننا آپ کے لئے موضوع رہے گا بہت بہت سارے لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ blue سفائر جا کے heated treated یا بیکار سا لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے treatment کر لیا اور وہ الج کے رہ جاتے ہیں تو heated treated کی لیکن یہ جرنل ریمیڈیز ہیں اگر ان جرنل ریمیڈیز سے آپ ریکاور نہیں ہو پائے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل ڈائیگنوسز کی طرف جانا پڑے گا تاکہ سیویر سیچویشنز کو ڈائیگنوسز کیا جا سکے پرابلم کیا ہیں اس کے لئے نمبر نہیں سے چلتے رہتے ان پہ رابطہ کر آپ اپنے لئے ٹائم لے سکتے سو ریٹو گریشنز مرکری کی ہوں یا وینس کی یا مارس کی یا لانگ ٹرم پلینٹ سیٹرن اور جیوپیٹر کی یہ آپ کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایسی سیچویشنز ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا ہے خندہ پیشانی سے سبر سے اور اپنی اہلیت ثابت کرنی ہے اگر آپ اس کٹی پتنگ کی طرح ثابت ہوئے تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے ٹائم پر اگر بہار آئی اور پھور کھل گئے تو اس میں آپ کا کمال ہوا اگر خضا آئی اور خرابی کی طرف چلے گئے تو اس میں آپ کیا کمال ہوا ایسا تو ہو نہیں تھا اکل مندی کا تقاضہ یہ ہے وقت کی نبز کو سمجھ تقاضہ یہ ہے کہ آپ اچھے ٹائموں میں بہترین پرفارمنس کریں اور برے ٹائموں میں اپنی اکل و ذہان سے ان ٹربل سے بچیں میں بینگ پروفیشنل سٹالجر جو انفرمیشن آپ کو دے سکتا تھا بیڈ پیچز کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی امید کرتا ہوں آپ اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کی ان شعبوں کی خرابیوں سے بچ سکیں گے اور جب آپ اپنی زندگی میں ان خرابیوں سے بچیں اور اتنا سب منافع اپنی زندگی میں حاصل کریں چاہے عزت کی صورت میں چاہے پیسے کی صورت میں چاہے صحت کی صورت میں تو اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بھی میری ٹیم کو بہت محنت کر کے یہ سب سیچویشن آپ کی خدمت میں ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصل حفظائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے جو دوبارہ روٹین ویکلی ہورسکوپ ہوگا اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگبار موسیقی موسیقی